مفکر پاکستان علامہ اقبال کی بہو جسٹس ناصرہ جاوید اقبال ریٹائر کہتی ہیں بانی پاکستان کا نئی ریاست کیلئے نظریہ اہدرام انسانیت کا تھا محروسی سیاست اور اقربہ پروری نے مسائل کو جنم دیا بیورو چیف لاہور سلیم شیخ کی ریپورٹ دیکھئے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکر مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی بہو جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید اقبال کی ہمیں پاکستان کے مقاصد کے بارے بتاتی ہیں کہ مقصد غلامی سے نجات اور شہریوں کو برابر حقوق دینا تھا آزاد ریاست کا خواب تو علامہ اقبال نے 1930 میں علابات کانفس میں بیان کر دیا تھا مگر انہیں قائد اعظم جیسے لیڈر کی ضرورت تھی جو اس خواب کو عملی جمع پہنا سکیں انہوں نے قائد اعظم کو مناسب سمجھا اور ان کو بہت خاطر لکھے کیونکہ قائد اعظم کچھ مایوس ہو کے مندن چلے گئے تھے جب بہت سے غات اس طرح علامہ نہیں لکھے تو وہ راضی ہو گئے اور وہ پاکستان آ گئے اور یہ قرارداد پاکستان جو تھی یہ منظور ہوئی 1940 میں اور اس دن قائد اعظم نے کہا کہ آج اگر اقبال ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے ناصرہ جوید اقبال بتاتی ہیں کہ قائد کی نظر میں نئی ریاست کا نظریہ احترام انسانیت کا تھا جہاں ہر رنگ نسل اور منذب کے لوگ عدادی سے زندگی بسر کریں اور ریاست انہیں بنیادی حقوق اور انصاف فراہم کریں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے تین پاکستان کا نظریہ تھا وہ تھا احترام انسانیت قائد اعظم نے تو اس کے بارے میں بھر ملا ذکر بھی کیا تھا آپ کا جو بھی عقیدہ ہے جو بھی نظریہ ہے آپ کو بالکل آزادی ہے چاہے گرجے میں جائیں چاہے کلیسہ میں جائیں چاہے مسجد میں جائیں چاہے مندر میں جائیں کیا موجودہ حالات میں ہم آزادی کے مقاصد کی طرف جا رہے ہیں اس سوال کے جواب میں ناصرہ جوید اقبال کا کہنا تھا کہ بانی پاکستان اقربہ پروری سفارش اور کرپشن سے پاک پاکستان دیکھنا چاہتے تھے مگر جب انہی براہیوں کو ہی اپنا لیا گیا تو قومی ترقی روک گئی تین چیزوں سے ہم نے کہا جائے عظم سے سنا تھا کہ آپ خبردار رہے ہیں پہلی تھی نیپوٹیزم دوسری تھی جوبری تیسری تھی کرپشن یہ جو قیادت میں لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو حکمران گردانتے ہیں حالانکہ حکمرانی تو سوائے خدا کی ذات کے کسی کے پاس نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارا بیٹا آئے گا ہمارا پوت آئے گا ہماری نواسی آئے گی ان کو تو صرف اپنی کرسی کی فکر ہے مسائل کی نشاندہی کرنے کے باوجود مفقر پاکستان کی گوہو پر امید ہیں کہ نوجوان نسل میں جو شعورت نظر آ رہا ہے وہ استقام میں پاکستان کو یقینی بنانے کا جذبہ رکھتی ہے سلیم شیخ آج نیوز لاہور